دنیا کی سب سے قدیم ترین زبان کونسی ہے؟ یہ ایک دلچسٹ سوال ہے جس کا جواب آسان نہیں ہے زبانیں ہزاروں سالوں سے ارتقاء پذیر ہوتی رہتی ہیں اور قدیم زبانوں کی ابتدائی شکلیں اکثر آج کی زبانوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں آئیے کچھ ایسی زبانوں پر نظر ڈالتے ہیں جنہیں دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے نمبر ایک قدیم مصری قدیم مصری ایک اور مضبوط دعوتار ہے اس کی تحریری نظام ہیرو گلیفکس تقریباً تین ہزار دو سو قبل مسیح کے آس پاس ظاہر ہوا یہ زبان کئی عدوار سے گزری اور اس کی بات کی شکل ڈیموٹک پانچویں صدی اسوی تک بولی جاتی رہی قدیم مصری کو سمجھنے کا کام انیسویں صدی میں جا کر ممکن ہوا اور ماہرین آثار قدیمہ آج بھی زبان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں قدیم مصری اب ایک مردہ زبان ہے یعنی اب کوئی بھی اسے اپنی مادری زبان کے طور پر نہیں بولتا ہے نمبر دو سنسکرٹ سنسکرٹ کو اکثر دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اس کی جڑیں تقریباً پانچ سو سے پندرہ سو قبل مسیح تک جاتی ہیں حالانکہ اس وقت بولی جانے والی سنسکرٹ آج ہماری سمجھ سے باہر ہوگی سنسکرٹ ہندو یورپی زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے جس میں یورپ اور جنوبی ایشیا کی بہت سی زمان شامن ہے اردو براہراست سنسکرٹ سے نکلی ہے لیکن اس میں سنسکرٹ کے کچھ الفاظ پائے جاتے ہیں اگرچہ یہ اب عام بول چال کی زبان نہیں ہے لیکن یہ ہندومت اور جینمت کے مقدس متون میں پائے جاتی ہے اور اسے ہندوستان میں ایک کلاسی کی زبان سمجھ جاتا ہے دوہزار گیارہ کی مردم شماری کے مطابق اندازہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً چوبیس ہزار آٹھ سو اکیس لوگ سنسکرٹ کو اپنی مادری زبان کے طور پر بولتے ہیں تمیل زبان بھی ایک قدیم زبان ہونے کا دعویٰ رکھتی ہے جسے اٹھتر میلین لوگ بولتے ہیں اور سری لنکا اور سنگاپور میں سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے اور جنوبی اور مجرد کی ہندوستان میں بھی بولی جاتی ہے اور اسے سرکاری حیثیت حاصل ہے اس کی اصل کا تعین کرنا مشکل ہے لیکن کچھ اندازوں کے مطابق یہ تقریباً دوہزار سے تینہزار قبل مسیح کی ہے تامل دراویدی زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے جو ہندو یورپی خاندان سے الگ ہے عبرانی عبرانی ایک شمال مغربی سامی زبان ہے جو افریقی ایشیای زبانوں کے کمبے سے تعلق رکھتی ہے کنانی زبانوں کی ایک علاقائی بولی یہ عبرانیوں اور ان کے آباو اجداد کی مادری زبان تھی اور تیسری صدی اسوی تک بطور پہلی زبان استعمال ہوتی رہی عبرانی زبان تقریباً چار سو عیسوی میں عام بول چال سے ختم ہو گئی تھی لیکن یہ دنیا بھر میں یہودیوں اور سمرقیت کے درمیان ایک مذہبی زبان کے طور پر محفوظ رہی ہے انیسوی اور بیسوی صدی کے دوران سہونیت کے عروج نے عبرانی زبان کی بحالی کو جنم دیا جس کا اختتام اسرائیل کی قومی زبان کے طور پر اسے نامزد کرنے پر ہوا حالانکہ جدید عبرانی اپنی بائبلی شکل سے مختلف ہے لیکن اس کی اصل بولنے والے قدیم مطن کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جدید عبرانی متعدد دیگر یہودی زبانوں سے متاثر ہوئی ہے عبرانی تقریباً نو ملین افراد بولتے ہیں جن میں سے پانچ ملین اسے مادری زبان کے طور پر اور ساڑھے تین ملین اسے دوسری زبان کے طور پر جانتے ہیں عربی زبان کی ابتداء کا سراغ عرب کے جزیرہ نمہ میں ملتا ہے جو ہزاروں سال سے بھی زیادہ پرانی ہے موجودہ ثبوت کے مطابق عربی زبان کی ابتدائی نشانیاں آٹھویں صدی قبل مسیح کی ہیں تاہم اس زبان میں تیسری سے چھٹی صدی عیسوی کے دوران میں خاص طور پر ترقی ہوئی جس میں نئے الفاظ شامل کی گئے اور رسم القط میں تبدیلی آئیں عربی ایک مرکزی سامی زبان ہے جو افریقی ایشیائی زبانوں کے کمبے سے تعلق رکھتی ہے عربی زبان کا قرآن مجید سے گہرا تعلق ہے اور اسے مقدس حیثیت حاصل ہے دنیا بھر میں تقریباً تین سو اسی ملین افراد عربی بولتے ہیں جن میں مادری زبان بولنے والے اور غیر مادری زبان بولنے والے دونوں شامل ہیں عربی زبان کی متعدد بولیاں ہیں جو بعض اوقات ایک دوسرے کو سمجھنے میں مشکل پیدا کرتی ہیں یہ زبان اردو اور ملیالم جیسی زبانوں کی بولند ہے اور اس کا اثر انگریزی پر بھی پڑھا ہے جیسے الجبرا، الکہل اور امیر جیسے الفاظ عربی الاصل ہے چینی چینی دنیا بھر میں تقریباً ایک آشاریہ دو بلین لوگ بولتے ہیں اور یہ سائن و تبتی زبان قاندان سے تعلق رکھتی ہے اس میں کئی پیچیدہ لہجے شامل ہیں چینی ایک منفرد معاملہ ہے اس کا تحریری نظام جو حروف کی بجائے کرداروں پر مشتمل ہے بہت قدیم ہے کچھ کردار پندرہ سو قبل مسیح کے دور کے بتائے جاتے ہیں چینی حروف تقریباً تین ہزار سال پرانے ہیں اور ہائیرگلیف کی جڑیں شینگ ڈائنسٹی گیارویں سے سولویں صدی قبل مسیح سے جاتی ہیں انیس سو چھپن میں پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے تحریری رسم القط کو آسان بنایا گیا تاہم بولی جانے والی چینی زبان وقت کے ساتھ ساتھ کافی حد تک بدل چکی ہے جدید منٹرین چینی قدیم شکلوں کے ساتھ باہمی طور پر قابل فہم نہیں ہو سکتی یونانی یونانی یونان اور قبرس کی سرکاری زبان ہے اور اصل میں قدیم یونان اور ایشیای مائنر میں بولی جاتی ہے اس کا لکھائی میں مسلسل استعمال کا سلسلہ تین ہزار سال سے بھی زیادہ پرانا ہے جو آج بولی جانے والی کسی بھی دوسری ہند یورپی زبان سے زیادہ ہے یہ امیر تاریخ قدیم یونانی قرون وسطہ کی یونانی اور جدید یونانی مراحل میں درج ہے آج یونانی پندرہ ملین سے زیادہ لوگوں میں بولی جاتی ہے خاص طور پر یونان اور قبرس پہ جبکہ امریکہ اور آسٹریلیا جیسے ممالک میں بھی یونانی بولنے والے موجود ہیں موسیقی